امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی انسان کا جسم بیمار کیوں ہوتا ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا یاد رکھنا اس زمین پہ لا محدود اتنے لشکر ہیں جو بعض مرتبہ انسان کے جسم پر حملہ کرتے ہیں وہ لشکر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہی پاتا اور یوں انسان کا جسم جو اللہ کے قانون کے تحت چلتا ہے جس کو انسان صحت سمجھتا ہے وہ ٹگمگانے لگتا ہے اور یوں انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ پوچھنے لگا یا علی ایک لشکر حملہ کرتا ہے کیا اس لشکر سے بچنے کا کوئی عمل ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ نے انسان کے جسم میں ہی اس لشکر سے لڑنے کے لیے لشکر کو قائم کیا تاکہ باہر کے بیمار کرنے والے لشکر انسان کے جسم پر ہاوی نہ ہو سکے لیکن افسوس بعض مرتبہ قوت مدافیت اور قوت لعام کی قلت سے انسان کے جسم کا لشکر اس نظر نہ آنے والے لشکر کے سامنے مات کھا جاتا ہے اور یوں انسان کا جسم بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ پوچھنے لگا یا علی ایسا کیا کرے کہ انسان کا جسم کبھی بھی اس لشکر سے مات نہ کھائے بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جو انسان رات کو نیند پوری کرتا ہے صفائی کو فرض اول سمجھتا ہے اپنی غذا کا خیال رکھتا ہے اور فجر کو اٹھ کر ستائیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے جسم کو اس قابل بنا کہ کوئی بھی بیماری میرے جسم پر ہاوی نہ ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے انسان کا جسم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بیماریاں اور وہ نا نظر آنے والا لشکر انسان کے جسم پر کبھی قابو نہیں پاتا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مرجان پتھر پہن کے اللہ سے جو دعا مانگے گا چاہے اس کے مقدر میں ہو یا نہ ہو اللہ اسے عطا کر دے گا تب ہی اس پتھر کو مقدر بدلنے والا پتھر کہا جاتا ہے تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے مزید معلومات کے لیے